خبر کے پاک پتن سے خبر ہے کہ لیگی ایم پی اے کا ساتھیوں کے ساتھ کیپلل ڈی وی کے نمائندے کے گھر پر دھاوا ایم پی اے میاں نوید علی کا ساتھیوں کے ساتھ کیپلل ڈی وی کے نمائندے افتخار بھٹی پر تشدد اور ہوای فائرنگ بھی کی گئی اور پندرہ سے بیس افراد اس ایم پی اے کے ہمراہ تھے ہمارے نمائندے کے مطابق اور دروازہ توڑ کر گھر میں گھسے گھر کی خواتین بھی موجود تھیں اور اسی دوران ہمارے نمائندے کے مطابق افتخار بھٹی کے مطابق پسٹل کی میگزین ہمارے نمائندے کے سر پر ماری اور یہ آپ ویجلز بھی دیکھ سکتے ہیں افتخار بھٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر ایف آئی آر کے اندراز کے لیے درخواست دے دی ہے اب تک ایف آئی آر درج نہیں کی گئی اور افتخار بھٹی نمائندہ کیپلل ٹی وی کے مطابق پانچ سے چھے دن سے زائد کا وقت ہو چکا ہے جبکہ ڈی پیو پاک پتن کو افتخار بھٹی نے درخواست بھی دی تھی کہ مجھے خطرہ ہے یہ شخص یہ جو ایم پی ہے پاکستان مسلمی نون سے جس کا تعلق ہے جس کا نام نوید علی ہے یہ ان کو تھریڈ کر رہا ہے ان کو دراد دھمکا رہا ہے ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے ان کی جان کو نقصان پہنچا سکتا ہے ان کے گھر والوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے مگر ڈی پیو پاک پتن کے کان پہ جون تک نہ رینگی اور کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور ابھی تک بھی آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اب تک ایف آئی آر درج نہیں کی گئی ہے وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب صحافی پر تشہرکہ نوٹس لے کر مقدمہ درج کریں تمام صحافی برادری جو ہے وہاں کی وہ مطالبہ کر رہی ہے مگر ابھی تک مقدمہ بھی درج نہیں ہو پایا ہے ایم پی اے جو کہ میمبر پروونچل اسیمبلی ہیں جو کہ آئین ساز اسیمبلیز ہوتی ہیں جو کہ قانون بناتے ہیں عوام کے نمائندے ہوتے ہیں وہی عوام کے نمائندے جو کہ عوام کی حفاظت کے لیے کام کرتے ہیں کرنا چاہیے جن کو یہ ووٹ دے کا الیٹ کرتے ہیں اور یہی پاک پتن کے جو ایم پی اے انہوں نے بدماشی کی سرعام ان کے گھر گئے دروازہ تھوڑا ایک بار پھر سے بتائیں گے ناظرین کو کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا چند روز قبل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چند روز قبل ایک نام پولیس اور ایم پی اے کے جو ایشو تھا انہوں نے کو پلوٹ کا مسئلہ تھا تو اس پہ جو بعد میں سپیشل برانچ کی رپورٹ آئی سپیشل برانچ کی رپورٹ پہ میڈیا پرسز نے خبر لگائی تمام قومی والی جی خبارات نے وہ خبر لگا دی جس کا رنج تھا ایم پی اے کورس کے والد کو کہ انہوں نے ہماری منشاہ کے مطابق خبر نیٹیوں نے دی اور جس کو انہوں نے دل میں بڑا رنج رکھا ہوا تھا گزشتہ روز بلدیا کے ایک تقریب میں ایم پی اے کے والد نے حساس اداروں پولیس اور میڈیا کو سنگیل نتائج کی دھنکیاں بھی کہ ہم ان کو برنا کریں گے ان کو الٹا لٹکا دیں گے ان پر مقدمات درج کروائیں گے جس کی بابت ہم نے بقیدہ دو اپلیکیشنیں بھی دیوں تھی بی پیو پاک پتن کو کہ ہمیں شدید قسم کی تریڈتیں ہم پر یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور اس بابت دو تین تفتیش بھی ہوئے جس میں ایم پی اے اور اس کا والد پیش نہیں ہوا اور بقیدہ پاک پتن میڈیا کے تمام لوگ وہاں جاتے تھے آپ دیکھ لیں کہ اس کا ہمارا مقدمہ تو درج ہوا نہیں لیکن کل وہ مسلح افراد کامرہ وہ تقریباً پچیس لوگ تھے پچیس ازائد اور ان کے وہ مسلح تھے اور ان کے چیروں پر نکاب تھے ایم پی اے اس کو لیڈ کر رہا تھا انہوں نے میرے گھر کا دروازہ توڑا اندر داخل ہو گیا اندر داخل ہو گئے مجھے کمرے سے نکالا مجھے شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور وہاں پر ہوای سائرنگ کی مجھے لاتوں گھونسوں اور جو گن کے بٹھ تھے ان سے مجھے مارا میرے سر پہ آٹھ کے دستانکے لگی ہیں میرا جو دائیاں بازو ہے وہ سوٹ گیا ہے اور وہاں پر پھر اہلے علاقہ تک تھے ہو گیا انہوں نے وہاں پر ایک ملزم کو گھرسار کر لیا ان کو پکٹ دیا سعاد ان کی موٹسیکل بھی ہم نے لے لی اس کے بعد فوراں پولیس کو اطلاع دی پولیس وہاں موقع پر پہنچ گی انہوں نے وہ موٹسیکل بھی قبضے پر لے لیا اور وہ